اللہ جی تازہ ترین بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ جناب علی تازہ خبر آئی ہے سکندر ساڑھا بھائی ہے اور تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ جناب شباز شریف صاحب کی حکومت کو شدید خطرہ ہے کس سے خطرہ ایم کیو ایم سے خطرہ ایم کیو ایم نے جناب اسطیفے مانگ لی ہیں سات ایم اینے ہیں ان کے اور اگر ایم کیو ایم اسطیفے دیتی ہے تو شباز شریف صاحب کو عارف الوی صاحب جو عمران خان کے ہیں وہ کہیں گے اعتماد کا ووٹ لو جیسے گورنر نے پرویزلائی کو کہا ہے تو جو شباز شریف صاحب جو ہے ادم اعتماد ووٹ نہیں لے سکیں گے اور اس طریقے سے ان کی حکومت ختم ہو جائے گی لیکن اس میں تھوڑی سی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ادم اعتماد کے حوالے سے مرکز میں پی ٹی آئی کے پاس کوئی نمبر ایسا نہیں ہے کہ وہ آ جائیں گے ادھر تو تھانا کہ نون لیگ آ سکتی تھی لیکن یہ ہے کہ شباز شریف کی حکومت ختم آ جائے گی پھر ایک کوئی اور نئی حکومت آ سکتی ہے اور اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے لیکن تازہ خبر یہ ہے ایم کیو ایم نے اپنے گھٹیا پن کا اظہار کیا ہے اور وہ ہمیشہ مشکل وقت میں کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ مشکل وقت میں ایم کیو ایم والے یہ کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی ایسی گئے تھے ایسی گئے انہوں نے جانا وانا کوئی نہیں ہوتا اب دیکھیں پندرہ طریقہ پرسوں الیکشن ہے کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہے تو بلدیاتی الیکشن میں حکومت سندھ نے یہ کہہ دیا تھا زرداری نے کہ جناب ہم سندھ میں ہیدر آباد میں کہیں بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتے ایم کیو کی بات مان لی لیکن الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی بھی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی تو اس میں حکومت کا تو کوئی قصور نہیں سندھ الیکشن کمیشن کے اس کو جائیں سپریم کورٹ جائیں ہائی کورٹ جائیں تو یہ صرف جو ہے نا اپنی قیمت بڑھاتے ہیں اور ہمیشہ لالج کرتے ہیں کہ یہ ہوا اور وہ ہوا کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ کر بھی نہیں سکتے کہاں جائیں گے بتائیں نا یہ ایم کیو والے حکومت سے نکل کے کہاں جائیں گے ایوی ٹکے ٹکے ٹوکری ہو جانگے نا پھر ٹکے ٹوکری ہو جانگے تو ان کا ان کی کوئی حصیت نہیں ہے لیکن بریکنگ نیوز یہی آئی ہے کہ سات ایم ایم این اے نے استیفہ ان کو جمع کرا دی ہیں جناب خالد مقبول صدیقی کو اور وہ جی کل اعلان کریں گے تو سکیم یہ لگتی ہے کہ کل وہ اعلان کریں گے تو شباشتی کی حکومت ختم ہو جائے گی تو ایم کی ایم کو کتنے نفلوں کا سواب ملے گا کچھ بھی نہیں بلکل ٹائن ٹائن فش ہوگا لیکن بہرحال یہ خبر آئی ہے یہ تو ہمارا تفسرہ ہے نا لیکن خبر یہ تازہ خبر آئی ہے سکندر ساڑھا بھائی ہے یہ نعرہ تو آپ نے سنا ہوگا پرانے لوگوں نے سنا ہوتا ہے نا تو یہ بریکنگ نیوز تھی میں نے کہا آپ کو بتا دیں کہ عمران خان عارف علوی کی صورت میں ایک اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہے اور عارف علوی صاحب جو ہی یہ کل اعلان ہوتا ہے اب ہم کی مزید تازہ خبر یہ آ رہی ہے کہ ہم ورکر کنونشن میں یہ اعلان کریں گے یہ دباؤ ڈالنے کے لیے ٹھیک ہے سندھ حکومت نے اپنا حق ادا کر دی ہے ایمکو ایم کے حق میں آپ ان کی مرضی ہے بھائی ان کی مرضی الیکشن لڑے نہ لڑے بائی کارڈ کریں الطاف حسین کا علیدہ چل رہا ہے کہ جی الیکشن کا بائی کارڈ کریں اور وہ پپیاں لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی کہ گھروں میں رہو تو اس میں سندھ حکومت کا کیا قصور ہے یا اس میں شباز شریف حکومت کا کیا قصور ہے یہ صرف ایسے ہی خسیانی بلی کمبہ نوچے یہ والی بات ہے تو ایمکو ایم کو سارے لوگ جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں تو خطرہ یہ بن سکتے ہیں نو ڈاؤٹ کیونکہ یہ مرکزی حکومت بھی تو دو ووٹوں پہ کھڑی ہے نا جیسے پنجاب کی کھڑی تھی ویسے یہ کھڑی تھی اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ سارے لوگ جو ہے یہ ایڈ دی انڈ اگر سوچا جائے تو پاکستان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہر کوئی اپنی ڈفلی اپنا راگ یہ والی پالیسی پہ چل رہے ہیں عمران خان بھی اور یہ ایم کیوں والے بھی یہ سارے جو لوگ بھی نیگٹیو سیاست کرتے ہیں نا ان کی یہ صورتحال ہے تو یہ ایک بریکنگ نیوز تھی میں نے کہا آپ کو بتا دے تیرام نل چائے پیو تو سیوی تسلی کر کے ساڑھی وی چاہ آگئی ہے اسیوی پین لگے موسیقی